اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریمشا آمان اور میں ہوں محمد فائق امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و حفیت کے ساتھ ہوں گے اور آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا آج کا ہمارا موضوع جسے ہم بسکس کرنے والے ہیں وہ کس حوالے سے ریمشا میں آپ کو یہ بتاتی چلوں فائق کے ہماری سوسائٹی میں ہم نے کچھ اپنے نورمز اینڈ سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں کہ جو گورا انسان ہے جو گورا انسان بہت پیار ہے اور جس کا رنگ تھوڑا سا دارک ہے یا جو تھوڑا سا ساملہ ہے اسے اس طرح سوسائٹی میں عزت نہیں دی جاتی خواہ وہ کوئی بھی معاملہ ہو کوئی لڑکی اگر زیادہ گوری ہے تو اس کو ایک سیلف کانفیڈنٹ ہوتی ہے کہ میں خوبصورت ہوں میں پیاری ہوں اور جو لڑکی گوری نہیں ہوتی تو وہ اپنے آپ کو خوبصورت نہیں سمجھتی تو میں آپ کو آج کے شوارے دینا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی لڑکی خواہ وہ گوری ہو یا پیاری کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے تقوی کی بنا پر ہمیشہ اور سے بٹری دی جاتی ہے نہ کہ اس کے رنگ کی بنا پر ہماری اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے اور اگر فوقیت ہے تو اس کا میاد تقوی ہے تو آپ کا حسن اخلاق جتنا اچھا ہوگا آپ دوسروں کو اتنے ہی پیارے لگیں گے چاہیے آپ کا رنگ گورا ہی کیوں نہ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھے گا اور اس کی مثال اس طرح سے بھی ہماری موڈلز بھی ہیں ہماری موڈلز بھی ہیں جو آپ کے سٹینڈر آف مطلب کہا جاتے ہیں کہ موڈلز خوبصورت ہونی چاہیئے ان کا رنگ گورا ہونا چاہیئے لیکن ایسا نہیں ہے بہت سے ایسی موڈلز ہیں جن کے رنگ ساملے ہیں لیکن بہت فیمس ہیں اس بار جو میسوایڈ بنی ہے وہ بھی جو ہے ان کا بھی کلر تھا وہ بلیک تھا لیکن خوبصورتی ہمیشہ جو ہے وہ کلر سے نہیں پہچانی جاتی انسان کا دل خوبصورت ہونا چاہیئے اور آپ ریکین کریں کہ اگر کوئی خوبصورت بندہ آپ سے بات مزی سے بات کرتا ہے تو اگلی بار آپ اس سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا چاہے وہ جس مرضی رینگ پر بیٹھا ہو وہ جتنا مرضی بڑ آفیسر ہو وہ جتنی مرضی پوست پر ہو اور جب تک آپ سے وہ اس نے اقلاق سے پیش نہیں آئے گا اور جب سے آپ کی ڈیلنگ اچھی نہیں کرے گا تو آپ اس سے بات کرنا بھی بسان نہیں کریں گے پھر آپ یہ لائن ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی خوبصورتی کو کیا کرنا ہے اس کا دروائیہ ہی بہت غلط ہے تو یہ بات آپ سب کے آپ نے دیکھی بھی ہوگی اور اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آپ کی اردگرد آپ کی ہمسائیوں میں آپ کے رشتداروں میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو بہت زیادہ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے عجیب سے ہوتے ہیں مگرور سوطن کے روئیوں میں تھوڑے سے تبدیلیاں ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا جیسا کہتے ہیں کہ بہیوی روائز تھوڑا سا اچھے نہیں ہوتے بلکل تو میں آپ کو یہی میسیج دنا چاہوں گی کہ پلیز ایکسپٹ کریں ہر کلر کو ہر انسان کو ججمنٹل نہ ہو اس کے کلر دے اسے جج نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ اسے موقع دیں پچھلی بار بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیشہ اگلے کو موقع دینا چاہیے آپ بھی موقع دیں اور جو ہے ایکسپٹنس جو ہے وہ بہت ایک اچھی چیز ہے کہ ہم کسی کو کسی کے کلر کی بنیاد پر جو ہے ڈیفرنشیٹ نہ کریں بلکہ سوسائٹی کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ہر انسان ہی خوبصورت ہے اللہ تعالی نے ہر انسان کو جیسے ہی بنایا ہے وہ اتنے میں بہت زیادہ حسین اور جیمیل ہے جو جانے والے دوست ہیں جن کا رنگ ساملہ ہے آج کے بعد آپ انہیں خوبصورت سمجھیں گے خوبصورت کہیں گے خوبصورت سمجھیں گے اور یہ کہنا کہ آج آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو اس کو بھی بوسٹ کرے گا کہ میں بھی بہت پیارا ہوں کہنے سے نہیں وہ ویسے بھی بہت پیارا کہیں نہ کہیں ہر انسان ہی بہت پیار ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہیں جو کہ پولیس کمیونکیشن آفیسر ہیں اور سیف سیٹی میں انہوں نے پورے منھ اپنے ہونے ہار کاردگی کے بنا پر یہ خطاب لیا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی کتنا کمپیٹیشن اور کتنا چیلیجنگ تھا ان کے لیے تو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ پنجاب سیف سیٹیز آر اتھورٹی ان کتنا س逯ا کی جو ہیں اپنے بالکر قرارد جائے کم سے پوچھتا ہے اچھا مہینہ فائد کرتے ہیں آپ کو بہتا کارریابMark کرتے ہیں سب سے بھی مفارک بات پیش کرنا چاہتے ہیں اجیت آج کب سے ڈیتاریت کے ساتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ جنز شکریہ و شکریہ یعنی کے سب سے بیتی بات آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اسی او دی مند بنے یکیناً اس کے لئے جتنا کمپیٹیشن ہوتا ہے اس کو میں جانتی ہوں کہ بہت زیادہ تفہر ہیرارکی انہوں نے سیٹ کر دیا تو کتنا چیلنجنگ تھا یہ جی تینکیو سو مچے ایڈسانل فارمی آپ نے مجھے بلائیا ہے انوائٹ کیا یہ یہاں پہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے کافی ہرڈ ورک کرنا پڑتا ہے اور ہمارے لئے ایزی بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو سٹاف ہے بہت کوپریٹیو ہے ہمیں فرینڈلی انوارمنٹ ہے وہ ہمیں اچھی طرح موٹیویٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے کام کو انجائے کرتے ہیں ہمارے لئے ایزی ہوتا ہے تو ہماری پرفارمنس سلیہ سے بہتر ہوتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا کام کریں گے تو ہمیں اس کا روارڈ ملے گا کونسی دیپارٹمنٹ میں آپ نے سرف کیا ہے جس کی بنا پر آپ کو پیسٹیو کیا ہے دی سی میں میں نے کام کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کیا دیپارٹمنٹ ہے اور کس طرح اس کی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم رسپونس ٹائم جو بھی کالر کال کرتا ہے اس کو ویدھو نو ٹائم ہم جو ہے پولیس کو دسپیچ کرتے ہیں اچھا چھا دسپیچ کرتے ہیں دسپیچ کرتے ہیں پولیس ویدھو نو ٹائم جو ہے موقع بہ پہنچتی ہے رسپونس ٹائم ان کا مطلب کالکولیٹ ہوتا ہے جو ہماری فیلڈ فورس ہوتی ہے تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ویدھو نو ٹائم جو ہے وہ جو ہمارا کالر ہے اس کو ریلیف کی دیا جائے جو اس کو پرابلم ہے اس کو سالو کیا جائے تو اس لیے سے وہ بڑا اچھا ہماری جو فیلڈ سٹاپ کوپریٹیو ہے بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور ہمارے لئے بھی ایزی ہوتا ہے ہم کے ساتھ کام کرنا بڑا فرینلی موارمنٹ ہوتا ہے اچھا اسی موڈے یہ بتائیں کہ جب آپ منت کے آغاز میں یہ کام شروع کرتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں جب آپ یہ کام کر رہے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے پورا مہینے کے بعد میں نے پیس افدی منت منا مجھے محنت کرنی ہے اس ڈیوریشن میں جب آپ کی ایک بریک ہوتی ہے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی میں آپ وہ بریک بھی نہیں کرتے ہیں کتنا مشکل ہوتا آپ کے لئے یہ ساتھ سروائیو کرتے ہیں جی بہت زیادہ چیلنج ہے لیکن ہم ہمارے سٹاف جہاں پہ کوپریٹیو ہے ہم ٹیم ورک کی طرح کام کرتے ہیں ہمارے جو سینئرز ہیں وہ یہاں پہ اتنا اچھا انوارمنٹ ہے فرینلی موارمنٹ ہے کہ ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو آٹھ گھنٹے یہاں پہ دیوٹی کا رہے ہیں ہم اکثر بریک بھی نہیں کرتے تو ہمیں یہ فیل نہیں ہوتا کیونکہ بڑا اچھا یہاں پہ انوارمنٹ ہے تو ہمارے لئے یہی ہوتا ہے ریلاکس ہوتے ہیں آگے میں ہوجانا آپ اجلس ہو رہی ہے اگر میں چاہتے ہیں اس کو کس طرح پر doeوٹہ کرنا처�خاو آپ اس اللہ اللہ نے وہ اپنے جو رائب میں ہر انٹھ عا16 بگری ہے شروع Strawberry میرے زیادہ بھی عرب برب کی اہم ہیں ґشی کرتے ہیں تو ہے اپنے سر عام بتا کرتے ہیں کوئی اچھا Birmingham چوبصورنمارے سے три انٹھisko تو چل Stئسر میں سوچنے موارد tava بھی نہیں ہے ہمیں اہم کی ضرورت ہے اچھا یہ پورے آپ نے اس منت میں یا پورے کریئر میں جب سے آپ ڈی سی میں ہیں کوئی ایسا واقعہ اگر آپ شیئر کرنا چاہے چونکہ آپ نے ویڈی نو ٹائم پہنچا ہے اور آپ بہت سیٹسفائی فیل کی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ادھر ہم کام کر رہے تھے تو یہ صدر دویزن پہ میں کام کر رہا تھا تو اس کے اکتہان ہے سندر میں ایک دفعہ ہمارے پاس کال آئی کہ روبرز نے ہمیں گان پوائنٹ پر لوٹ لیا تو فوری طور پر میں ادھر کی جو ڈالفن پیریو تھی اس کو فوری میں ڈیسپیچ کیا تو وہ ادھر ہی ساتھ ہی تھے انہوں نے مطلب ان کو ہلیو وغیرہ بتایا کہ اس طرح کی شکر اس طرح کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے اس کے پیچھے گاڑی اپنی لگا دی پر ادھر کے جو تھانے جو چوکیا جائے ان کو بھی میں نے فوری اطلاع کی ان فارم کیا تو فوری کراس فیرنگ ہوئی اس کے لیکن ہمارے جو پیریو ہیں اور دول فیرنگ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کراس فیرنگ کے مقابلے انہوں نے دو جو روبرز پکڑ لیے اور اتنی دیر میں ہماری جو سندر تھانے کے سارے پولیس والے پہنچے وہ بھی پہنچ گیا انہوں نے اس کو راؤنڈ اپ کر لیا اور یہ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کمیونکیٹ کس طرح سے کرتے ہیں جو ہماری فیل فورسز ہوتے ہیں جب آپ کو کال آتی ہے ون فائل سے اور وہ جب آپ کے پاس پہنچتی ہے آپ نے ڈسپیچ کرنی ہوتی ہے فردر فیل فورسز کو تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے جس طرح آپ ان کے ساتھ کمیونکیٹ کرتے ہیں وہ ذرا ناظرین کو بتائیے ہمارے پاس لٹی سیٹس بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہی کال آتی یہ ہم فوری ڈسپیچ کرتے ہیں لٹی سیٹس ان کو کال پاس کرتے ہیں اگر سم ٹائم کنٹرول بیزی ہوتا ہے لٹی سیٹ پہ ہم کال نہیں پاس کرتے ہمارے پاس آڈیو کال کا اپشن بھی ہوتا ہے ہم اس کو آڈیو کال بغیرہ بھی کال لیتے ہیں سب کو ایسا لٹی سیٹ ہوتے ہیں تو ہم لٹی سیٹ کے تھرہو ان کو کال پاس کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اچھا پوزیٹی پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو ہی ہمارے پاس کال آتی ہے تو ان کو ایس ایم ایس بھی چلا جاتا ہے جو بھی کال ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل چلی جاتی ہے تو وہ مسیح پاڑ کے فوری موو کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم پاس بھی کر دیتے ہیں ان کو کال خیک ہو گیا وسیم یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے پہلے ریمشاہ نے ایک سوال آپ سے کیا کہ کوئی اچھی بات آپ بتائی ہے کوئی اچھا واقعہ جو آپ نے بڑی ویدن ٹائم آپ نے کوئی ریسپونس کی وہ روبرز تو پکڑا آپ نے کوئی ایسی کال بھی آتی ہے اور اس کے بعد جب پولیس وہاں پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جس نے کال کی تھی اس نے اپنا نمبر آف کر دیا اور وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ایسے لوگوں کو میں یہی میسیج دینا جاؤں گا کہ یہ امرجنسی سرویس ہے تو آپ کوشی یہ کیا کریں کہ اگر آپ کو کوئی امرجنسی ہو تو اٹھا کہ پولیس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو والے Tilی قنقر باکٹی ہوں ویسٹ ہو سوار دینا چاہی ہوں ایسے بالکل والے کے بعد حالة تو پیچنے تو پولیس کو پیچھا دینا چاہی کام کرنے ان کیاfulانی بیٹھا بھا کردیں اور ندیو کسی بلکس رسیت کی کہ کسی بیٹھ بیٹھڑ گئی اور امرجنسی رسکی 112 شاہد آپ بھی دیارتی میں دی اور نے سب بچیت پیچھ بیٹھ ہے یہ کسی بیٹھ ایسے چیل اور وہاں جا کے پتا چلا کہ وہاں پر ایک فیک کال تھی اور وہاں پر مزاقی آ گیا تھا اور آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ یہ نقصان دے تھا مطلب ہمارے کتنے دی سورسز ضائع ہوئے اور جسے واقعی ضرورت تھی اس وقت باقی امرجنسی میں تھا اس کے لیے اس کے لیے یہ کتنا مطلب ایک لاز تھا کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایرے سے دو کال آتی ہیں اور ایک فیک کال پہلی تھی اور وہاں پر ڈالفن پہنچ چکی ہے یہ کوئی بھی فیلڈ فورس پہنچ چکی ہے تو اس وقت میں اگر کوئی دوسری کال آتی ہے اور اس کو سوریٹی زیادہ ہے مطلب تو اس وقت میں اگر وہاں پر ڈالفن کسی پہلی کال پر گئی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ ہم پہلی کال پر ہم دوسری کال پر نہیں جا سکتے تو جو ضرورت مند ہے اس کو وہ نہیں پولیس ملتی اور جو فیک کال والا ہوتا ہے وہ فوراں سے فون نمبر اپنا بند کر دیتا ہے آپ کے یہ فیک کال سے کس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے یہ آپ کو خود سوچنا ہے کہ آپ نے جب بھی کال کرنی ہے ضرورت کے وقت کرنی ہے کبھی مزاق مت کریں یہ کوئی مزاق نہیں ہے انسانی جانوں کا زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس سے بہت سارے واقعات بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کبھی ایسا کرنا بھی ہے تو بہت ضرورت ہوتا آپ تب کال کریں اگر آپ فیک کال نہ کریں اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب ہمارے پاس کالاتی اور ہم ڈسپیچ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک لیول سیٹ ہوتا ہے 1 سے 4 تک جتنا کیس سنگین نویت کا ہوگا جتنا ہینیاس ہوگا اتنی ہی جلدی ہم اس کے اوپر ڈسپیچ کریں گے مطلب اگر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے ایک ہمیں یہ کال آئی ہے اور ہم نے ڈسپیچ ہمیں پہلے یہ کال آئی ہے بعد میں ہمیں یہ کال آئی ہے کہ کسی کا کتل ہو گیا ہے تو ہم سب سے پہلے جہاں جس کا کتل ہوئا ہے وہاں پہ پولیس بھیجیں گے نہ کہ اُدھر جس کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے تو پلیز کائنڈلی اگر ہمیں بم ڈسپوزیبل کی ایک مطلب کال آگئی ہے اور ایک طرف کسی کا ایک بندے کا روبری ہو گیا تو ہم جو ہے وہ جہاں پہ بم پھڑتا ہے وہاں پہلے پہلے گے تو اس وجہ سے اگر آپ فیل کال کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ سوچا کریں کہ کوئی واقع ہی مددگار تھا اور آپ کی وجہ سے اس کی مدد نہیں کرسکے بہت بہت شکریہ مسیم آپ نے میرے ٹائم دیا اور ایک طرف سے مبارک ہم آپ کو پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ایسی ہی پرپورمنس دیں اور باقی جو اپنی پیش بھی ہے وہ ان سے سیکھیں گے والifier نہیں کہ کوشش کر آئکے مثال use طرف lustہ سوچے دے سوچی کام کریں تو پسی خریب سے کام کرنے۔ فیئے کہ میں محنت سے کام کرتے ہیں تو رہا شکریہ بہت شکریہ محتواص ہے بہت شکریہ کام کرے اور ہر بندہ اس کو کھیل رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جس کے دفعہ وہ لگ جاتی ہے وہ بس کھیلتا ہی رہتا ہے اس گیم کو ایڈکشن ہو جاتی اس گیم کی میں بات کر رہا ہوں پب جی کی گیم کی کیونکہ گزشتہ حالی میں ہم نے دیکھا کہ دو ایسے نوجوان تھے جنہوں نے خودکشی کی صرف اس وجہ سے کہ ان کو پب جی گیم کھیلنے سے منع کیا گیا اور ان کے پینٹس نے کہا کہ اب تم نے یہ گیم نہیں کھیل لی جب انہوں نے ان کو منع کیا تو اس کے بعد انہوں نے خودکشی کر لی تو اسی حوالے سے جو ہمارے ڈی آئی جی آپریشن ہیں اشواق خان انہوں نے پاکستان ڈیلنگ کمیونکیشن آتھورٹی کو ایک لیٹر جاری کیا اور کہا کہ ایسی تشدد والی گیم کو بند کیا جائے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک شدد پسند شد پسند مطلب ایک their expensive między economy to be a bachوں کا بڑا ڈی ہے وہ برداشت نہیں کھتے ان کا temperament lose ہو جاتا ہے اور جب آپ کا temperament lose ہوتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے جب آپ کو غصہ آتا تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچ تو اس گیم میں ہوتا کچھ چیزی ہوتا ہے کہ یہ ایک مشن آپ کو دے ریا جاتا ہے اور اس مشن کو آپ نے complete کرنا ہوتا ہے وید االوٹ ویپن آپ کے پاس بہت سارے ویپنز ہوتا ہے اور آپ اس ویپنز سے اس مشن کو complete کرتے ہیں اور اگر آپ اس مشن کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے تو پھر آپ کو غصہ بھی آتا ہے اس ساتھ ہے کہ کیوں نہیں کیا بھی ہم نے مشن کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اور ساتھی جو ہوتے ہیں وہ آپ کی مشن کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں میرے خیال میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پورا گروپ جا کے اگلے بندے کے ساتھ لٹھے ہیں آپ اکیلے بھی کھیل سکتے ہیں اور یہ ایک لائف گیم ہوتی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ گیم کھل رہے ہیں تو آپ اٹھ کے کہیں نہیں جا سکتے جب تک آپ نے مشن کمپلیٹ نہیں کرنا آپ کہیں نہیں جا سکتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے کام بھی اپنے ادھورے چھوڑ دیتے ہیں تو ایک سائیکیٹریسٹ ہے ان سے بات کی گئی کہ ایسا کیوں ہیں یہ بچے خودکوشی کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک وجہ بتائی کہ اس گیم کی وجہ سے بچے خودکوشی نہیں کر رہے لیکن ایسے بچے ضرور موجود ہوتے ہیں جن کو بچپن میں ان کے والدین کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کی گئی ہوتی ہے ان کا خیال ہی رکھا گیا ہوتا اور یہ ہے کہ ان میں صبر کا جو بہت کام ہوتا ہے وہ برداش نہیں کرتے ان کو کوئی بات کہہ بھی دی جائے تو وہ اس کے اوپر بڑا ایک مضاہمت کرتے ہیں اور دوسرے کو ڈانٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بات آپ نے کہی تو کہی کیوں آخر تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اس سے بچیں اور اس بیماری سے بچیں میں تو اس کے بیماری ہی کہوں گا بیماری ہی کہوں گا جس سے جانے نقصان ہو رہا ہے نہیں میں نے ویسے آج تک کبھی اس کو ٹچ بھی نہیں کیا اور میں اس کو بیماری کہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں آپ کو اپنے بچوں کا خیال لکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں ان کو اسی طرح پیار دیں اسی طرح اگر ان پر آپ کو غصہ آ دی جاتا تو ان کو پیار سے سمجھائیں تاکہ آپ کے بچے غصے میں آکے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو کوئی بھاری نقصان اٹھانا پڑے تو اسی کے ساتھ آج کے پرگرم کو ہم وائیڈ اپ کرتے ہیں اور آج کے پرگرم میں ہم نے آپ کو پب جی کے بارے میں بتایا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے گیسٹر بھی ملاقات کروائی اور بتایا کہ ہمارے جو پنجاب سیف سٹیز آرٹی کے کتنے منتی ہیں اور 24x7 یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں صرف آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ لوگ محفوظ رہیں اور اپنی زندگیوں کو محفوظ طریقے سے گزار سکیں اسی کے ساتھ مجھے اور عمشہ کو دیجئے اجازت اور ایک بات آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور فیس ٹوپے ہمیں لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ